آج چین شرمسار ہے گلوان، بلیک ٹاپ اور پھر چمار میں پٹنے والی ڈراغن آرمی کا غرور ٹوٹ چکا ہے اب تو عالم یہ ہے کہ چینی لڑاکے ہندوستانی فوج سے کانپ رہے ہیں جس کے پختہ پرمان ہے بلیک ٹاپ پر ہندوستان نے قبضہ کیا ہند کے یودھاؤں کا دم دیکھ کر چینی چانڈال دم دبا کر بھاگے چمار میں چکرانے سے پہلے ہی ریڈ آرمی سرنڈر ہو گئی اور سب سے بڑا ثبوت ہے امریکی سیکرٹ ایجنسی کی رپورٹ جس میں گلوان سے ایک چینی کمانڈر کے پلٹن کے ساتھ بھاگنے کا ذکر ہے اس کے علاوہ موڑچے پر چین کی دہشت کا کھلا پرمان ہے لڈاک کے پاس اڑ رہے پانچوی پیڑی کے چینی پلین یودھو سے پہلے چین کے ڈر پر یہ رپورٹ دیکھئے ہند کے قبضے میں بلیک ٹاپ ٹوٹ گیا ڈرائگن کا خواب چمار میں دیکھی تاکت چینی چندالوں میں دہشت لال لڑاکوں میں بھارت کا ڈر بھاگا ڈرپوک چینی کمانڈر بھارت کا مورچا کھٹنوں پر ڈرائگن پریشر بیلڈ تیاری ڈن ہندوستانی شورفیروں کے سامنے چین کا گرور چکنا چور ہو گیا پہلے گلوان میں چار فٹیے گیدڑوں کی گردن دڑوائی لیکن سبک نہیں لیا دوبارہ حرکت کی اور ہندوستان میں اس بار وہ سبک سکھایا جو ریڈ آرمی کے پشتے یاد رکھیں گی چینی سینکوں میں بھارتی جوابازوں کا اتنا خوف ہو گیا ہے کہ ٹکرانے سے پہلے ہی وہ سرنڈر کر رہے ہیں اس کا پختہ پرمان بھی ہے یہ پرمان ہم آپ کو بھی دکھائیں گے لیکن پہلے ان کا ڈر دیکھیں کی در بھب کی دینے والے لال لڑاکوں کی ناکامی کی کہانی سنگیے تاریخ انتس تیس اگست جگہ بلیک ٹاپ چین نے پینگونگ جھیل کے دشونی کنارے سے گھسپیٹ کی کوشش کی تھی چینی سینک اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں دونوں دیشوں نے ویواد کی متنظر جگہ کو کھالی چھوڑا تھا لیکن دگباز چین نے ہندوستان کے خلاف سازش رجی اور مہوکی کھانی پڑی پینگونگ جھیل کے دشونی کنارے پر بلیک ٹاپ چھوٹی ہے بلیک ٹاپ لیسی کے اس طرف بھارتی سیمہ میں ہے چھوٹی پر دونوں میں سے کسی دیش کا قبضہ نہیں تھا چینی سینک اسی بلیک ٹاپ پر قبضہ کرنے آئے چینی سازش کو بھارتی فوج نے ناکام کر دیا اور بلیک ٹاپ پر بھارتی سینکوں نے قبضہ جمع لیا صرف اتنا ہی نہیں چین نے اپنی سیمہ پر نگرانی کے لیے بلیک ٹاپ پوسٹ پر جو کیمرے اور سرولانس سسٹم لگائے تھے اسے بھی ہندو کی رنباکوروں نے اکھاڑ فیکا جس سے تھاکوں کے پاس کی اچھائی پر انڈین آرمی کی حلچل پر چینی سرولانس کی سمبھاونا ختم ہو گئی چینی سینکوں کی ناکامی کی کہانی صرف یہیں تقسیمیت نہیں ہے اکتیس اگست کی رات بھی چینی سینک بلیک ٹاپ پر آنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن بھارتی جوانوں نے جیسے ہی انہیں میگا فون پر چتابنی تھی چینی الٹے پاپ واپس لوٹ گئے اور پھر سازش کا دوسرا مہانہ کھولا تاریخ ایک اگست جگ ہے چومار چین کی طرف سے لگاتار ہو رہی حرکتوں کے بدنظر بریگیڈیا کمانڈر اس طرح پر بات ہو رہی تھی اسی بیچ چین نے گھسپیٹ کی ایک اور سازش رچی اس بار ٹارگیٹ تھا چومار سیکٹر لیکن ٹرائگن کے گیدڑوں کی فوج کو اس مورچے پر بھی ناکامی ہی ہاتھ لگی چومار میں چینی سینک کے جوان کی حلچل ہوئی سات آٹھ بکتربند گاڑیاں چین چپو جی کیمپ سے نکلی چینی سینک کی گاڑیاں بھارتی شویتر کی طرف بڑھیں بھارتی فورس نے بھی اپنی گاڑیاں تینات کر دی اور پھر چینی سینک بینا ٹکرائے الٹے پاپ واپس لوٹ گئے یعنی چین اپنی جس سینہ پر گرور کرتا ہے وہ ہندوستانی کی ادھاؤں سے ڈرتی ہے اس کی پرمان ریٹ آرمی نے خود دے دیئے ہر مورچے پر ناکام ہوئے چینی فورس گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی اور یہ سب ممکن ہوا بھارتی فوج کی جوابازی سے انٹیلیجنس سے آپ چینی آرمی کی سرنڈر پالیسی دیکھیں جو آپ کو چوکہ دے گی ریپورٹ امریکی انٹیلیجنس کی ہے جو جون میں گلوان ویلی میں ہوئی چھڑپ سے جڑی ہے یو ایس کی خوفیہ ایجنسی کی مطابق جون میں چین نے اخصاوی کی رننیتی کی تحت گلوان میں خسپیٹ کی تھی لیکن اس کا جواب دینے کے لیے بھارتی سینہ تیار تھی اور چینی سینک در کے مارے کاپ رہے تھے گلوان میں بھارتی کاروائی سے چینی گھبرا گئے تھے لیکن چینی کمانڈر کو بڑا خطرہ محسوس ہوا بنا پیچنگ کی سہمتی کے کمانڈر پیچھے ہٹ گیا تناف والے شیطر سے سینہ پیچھے لینے کا فیصلہ کیا کمانڈر کے بھاگنے سے چین سرکار بوکھلا گئی تھی سرکار نے کمانڈر کو سینہ سمیت دوبارہ بھیجا تھا اس ریپورٹ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ بھارت نے اپنی زمین کو ذرا بھی نقصان پہنچنے نہیں دیا جھڑپ کے بعد چوکسی اور زیادہ مضبوط کر دی گئی تھی جس کا سر بلیک ٹاپ اور چمار میں دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی چین آگے بڑھنے کی کوشش تو کر رہا ہے لیکن ناکامی کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا اس لئے قبضائی زمین کے ذریعے بنائی سرحت کے اندر ہاتھ پیر پٹک رہا ہے جو اس کے ڈر کا نتیجہ ہے بلیک ٹاپ اور چمار میں ناکام مشن سے چین پوکھلا گیا چین آرمی نے ہوتان ائر بیس پر فائٹر جویٹ تینات کر دی چین نے پانچ بھی پیڑھی کے بارہ جے ٹوینٹی فائٹر جویٹس کو تینات کیا ہے بھارتی سیما کے پاس چینی جے ٹوینٹی پلین اڑان بھر رہے ہیں لیکن ہندوستان نے بھی چین کو ہر حرکت کا جواب دینے کی تیاری کر لی ہے انڈین ائر فوس نے فارورڈ ائر بیس پر رافیل کی تیناتی کر دی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چینی فائٹر جویٹس ہوتان سے گار گنسہ تک اڑ کر لینڈ ہو رہے ہیں اور چین رنڈیتک طور پر سرینڈر کی مدرہ میں ہے بیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت ورش